دورت شریف پریں دورت ابراہیم پریں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراحیم وعلا فارک علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراحیم وعلا آل محمد الحمدللہ ہمارا جو ہے بولوچستان میں ہمارے 99 نام مکمل ہو گیا اب انشاءاللہ 99 نام کو دوبارہ سے شروع کریں گے تاکہ بس اس کے اثرات ضرب لگتے جائے اللہ تعالی ہمارا حیالات کو بدلے اور دیکھیں شیطان ذکر میں بڑا کوشش کرتا ہے ذکر سے شیطان کو ہڈٹک آ جاتا ہے اور ضرب لگانے سے شیطان کو انسان کو بڑا بڑا ٹینشن مجھتا ہے یہ تو ضرب لگا رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے اللہ کا نام کا ضرب لگا رہا ہے یہ تو پھر اس کے دل سے میرے اثرات ختم ہوتے جائیں گے میرے دل سے اثر ختم ہو جائے گا یہ اللہ کے طرح متوجہ ہو جائے گا اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا بی بی حاجرہ کو جا کے بولا بھئی تمہارے بچوں کو لے کے جا رہے زباہ کرنے کے لئے وہاں سے بھگایا ان کو اسمیل علیہ السلام کے بعد گئے کہ بھائی یہ تو تمہارے باپ تمہوں کو کاٹنے کے لئے لے کے جا رہا ہے وہاں سے بھگایا اسمیل علیہ السلام نے ابراہم علیہ السلام کو بولا کہ یہ خواب ہی دیکھا تھا تم نے ہو سکتا ہے وسوسہ ہو بچے وہ کاٹنے جا رہے ہو کیا تو اس کا کام یہی ہے وسوسہ ڈالنا ٹھیک ہے ایوب علیہ السلام کی بیغم کو بولا تھا حاجرہ کو ان کو بھی بولا تھا ایوب علیہ السلام کے بیغم کو رحمت کو ان کو بولا تھا کہ بھائی جو بکرہ زبا کرو اور یہ کرو اس کی بیماری اس میں چلی جائے گی تو اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا جب آپ ذکر کریں گا تو وسوسہ ڈالے گا وہ بولے گا کیا یار شور کر رہے ہو کیا چیک چیک کے ضربے لگا رہے ہو ذکر تو آرام سے ہو سکتا ہے ذکر تو خاموشی سے ہو سکتا ہے کون سا لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو تو بھائی یہ تکلیف نہیں دے رہے ہو جہاں جہاں ذکر کے اثرات پھیلے گا یہ آواز جہاں جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ کے رحمتیں وہاں اتریں گی شیطان کے وسوسہ حربیں ختم ہوں گے اللہ کا کرم اترے گا اور ان محفیلوں کو جوہنا فرشتے ڈون رہے ہوتے ذکر کے محفیل کو فرشتے ڈون رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس ذکر کے محفیل تک پہنچ جاتے ہیں پھر ایک دوسروں کو انفارم کر کے بلاتے ہیں اور بتا دے وہ یہاں ذکر کے محفیل ہوتا ہے اور ایک فرشتہ آ جاتا ہے اس ریجسٹر لکھے وہ لکھتا ہے کہ اس ذکر میں کون کون آیا وہ ہے پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کے اعلان کرتے ہیں جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدن عبدی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سناو کا عبدی دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے میرا بندہ میرا سنا کر رہا ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے نا تو مقصد یہ ہے کہ جب وسوسہ آئے اب وسوسہ پہ توجہ نہیں دینے بس اپنے ضربے لگاتے رہنا ہے اور اللہ سے رجوع کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے نا جی سل اللہ علیہ وسلم 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 وَجَمَا بَدْرُ عَلَيْنَا عَلَيْسَاكَ لِلَّا مَدَعِي سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم اللہ 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 الل اللہ 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 حق اللہ 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 حق 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 اللہ 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 حق اللہ 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 یا رحمان 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 اللہ بلکل ذکر کرتے ہوگا آپ سوچیں آپ کے دائیں کوئی نہیں ہیں آپ کے بائیں کوئی نہیں ہیں آپ ایک ریگستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ آپ کے دائیں کوئی ہیں نہ آپ کے بائیں کوئی ہیں نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے آپ ضرب لگا رہے ہیں اپنے آنکھیں بند رکھیں جب تک ذکر چل رہا ہے تب تک اپنے آنکھیں بند رکھیں ذکر کے بعد آنکھیں بھلے سے کھولیں بغیر ضرورت آنکھیں نہ کھولیں اور بس یہ سوچیں کہ اللہ تعالی آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے آپ ضرب لگا رہے ہیں ایک بکاری کی طرح ایک اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کے سامنے بیٹھے میں ضرب لگا رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ ہمارے پاس ہے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کوئی نہیں ہے بس اللہ اکبر جب انسان کرتا ہے ہاتھ اٹھا لیتا ہے مولوی صاحب جب کان پہ انگلی رکھتا ہے اور جب کان پہ انگلی رکھے اللہ اکبر بولتا ہے تو بس کہ یہی مقصد کان پہ انگلی رکھنے کا میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا صرف اللہ کی سنوں گا اور کسی کی بھی نہیں سننا ہے مجھے صرف اللہ کی سننا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا نہ کوئی دنیا میں ہے نہ زمین میں ہے نہ کوئی کائنات میں ہے نہ ہے نہ ہوگا سب سے بڑا اللہ ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اس کا یقین دل میں جب ہمارے اتر جائے گا تو اس کا اثر بھی ہم دیکھیں گے اس کے حالات بھی ہم دیکھیں گے اللہ تعالی ہمیں پانی میں چلائے گا اللہ تعالی ہمیں ہوا میں اڑائے گا اللہ تعالی ہمیں وہ چیزیں دے گا علم حنون عطا کرے گا علم فنون عطا کرے گا بس اللہ کو اگر پانا چاہتے ہو اللہ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو گناہ کو چھوڑنا پڑے گا بس گناہ کو چھوڑو اللہ کو اپنے اندر اتارو اللہ کے محبت کو اندر اپنے اتارنا ہے اللہ کے نبی کی سنت کو ہمارے دل میں اتارنا ہے اللہ کے نبی کا عشق ہمارے اندر اتارنا ہے اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیں گے آخرت بھی دیں گے جنت بھی دیں گے یارحیم اللہ یارحیم اللہ یارحیم اللہ یرحم 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 اللہ 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 yeah Yeah اللہ اللہ yeah اللہ 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 yeah 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 حالات کو دیکھ رہا ہے جس طرح میں بولتا جاؤں گا آپ دلی دل میں بولیں گے کہ اللہ تعالی میرے ہر حالات کو دیکھ رہا ہے اللہ ہر میرے پریشانی کو دیکھ رہا ہے تو اس سے جو ہے آپ کا دھیان اللہ پہ آئے گا دن میں آپ کہیں راستے میں آگے پیچھے کہیں بھی جائیں گے تو آپ کا دھیان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جب انسانی سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے سن رہا ہے اس سے دو چیزیں پیدا ہوں گی ایک تو وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا ظلم کرتے ہوئے ڈرے گا جبر کرتے ہوئے ڈرے گا جھوٹ بولتے ہوئے ڈرے گا اور جو ہے نا کسی کو مارتے ہوئے ڈرے گا کسی کا حق کھاتے ہوئے ڈرے گا اس کے دل میں ہمیشہ یہ کہا یار اللہ مجھے دیکھ رہے اور جب اس پر کوئی پریشانی آئے گی کوئی تکلیف آئے گی پریشانی کے بادل اور توفان آئے گا تب بھی دل میں خیال آئے گا یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ضرور مدد کرے گا تو سب غم ختم جب کوئی انسان بولتا ہے نا باپ اگر اپنے بچے کو بولتا ہے بٹا تو فکر نہیں کر میں بیٹھا ہوں تو بچہ شیر ہو جاتا ہے نا اس کا فکر ہی نہیں ہوتی بس باپ کا بولنا ہی ہوتا ہے حالانکہ باپ بول لیا اس نے اب وہ کر سکتا ہے نی کا صدق بات ہے لیکن جب آپ نے باپ نے بول ہے بٹا فکر نہیں کر میں بیٹھا ہوں تو پچہ شیر ہو جاتا ہے جب ہمارے دل میں آ جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ میرے مدد ضرور کرے گا یار مجھے کیا پریشانی ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ضرور مدد کرے گا اور اللہ میرے مسئلے ضرور حل کرے گا تو پھر ہم دل بڑا ہو جائے گا بڑے سے بڑے پریشانی ہمارے آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ پہ جب ہم بھروسہ کریں گے دیکھو بھائی جب آپ کی سفر بھروسہ کرو گے کوئی آپ پہ بھروسہ کرے گا میرا بھروسہ نہیں توڑنا تو آپ اس کا بھروسہ نہیں توڑوں گے تو جب ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے جو خالق مالک کل خالق کا کائنات کا بادشاہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معایز کرے گا بلکل نہیں کرے گا اب بھروسہ کر کے تو دیکھے میری طرف آ کر تو دیکھ متوجہ نہ ہو تو کہنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف تو آ کر تو دیکھ متوجہ نہ ہوں تو کہنا تو میری طرف قدم بڑھا کے تو دیکھ گلے نہ لگا لو تو کہنا تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میری طرف آ کر دیکھ ہم جائیں نہیں رہیں تو اس سے اللہ کا دھیان پیدا ہوگا اللہ کا قرب پیدا ہوگا توقل تو الاللہ پیدا ہوگا سامنے تصور کرنے اللہ ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ دل میں آپ نے سوچنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے تمام حالات کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے تمام پریشانی کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میری اللہ تعالیٰ میری تمام مجبوری کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہر وقت کو دیکھ رہا ہے اب حضرت زبان کو تعلق سے لگا لیں دوبارہ گردن کو دل کی طرف لکھے جائیں اور ہم دل میں جو نا اللہ ہو پڑھیں گے زبان سے نہیں پڑھیں گے دل میں صرف اللہ ہو پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ذکرے کل بھی کریں گے دل میں اللہ ہو پڑھنا ہے زبان کو تعلق سے لگانا ہے زبان کو تعلق سے لگا ہے اب بات سنفانس کریں گے سانس کے ذریعے سے ضرب لگائیں گے سانس لیتے ہیں وہ اللہ اور بھائی نکلتے ہیں وہ ہو کا ضرب لگائیں گے سانس لیں گے اللہ بھائی نکالیں گے ہو ٹھیکن اللہ ہو لگائیں گے زبان سے نہیں سانس کے ذریعے ٹھیک ہے بات سنفانس موسیقی 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 اللہ! 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 رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 الل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم جو ہے نا اللہ ہو پڑھیں گے جب ہو کو پڑھیں گے تو ہم ہو کا تصور یہ کریں گے کہ جب ہو ہو رہا ہے ہو پڑھ رہا ہے تو ہم سوچیں گے ہماری گناہ جل رہا ہے اور معصیت ختم ہو رہا ہے غلط خواہشات غلط سوچ نفرت بغس کینا بدگمانی حسد سب جل رہا ہے ٹھیک ہے نا جب ہو کو ہم بولیں گے تصور جب کیچیں گے ٹھیک ہے نا اللہ ہوں 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 جب بچہ پریشان ہو کے اپنے ماں باپ کو پکارتا ہے اور پریشان ہو کے اللہ تعالیٰ کو جب پکارتا ہے اس کے پاس کوئی سہارہ نہیں ہے کوئی مددکار نہیں ہے صرف اللہ کی ذات کے علاوہ اس درست سے انسان پکارتا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف اللہ کا آسرہ ہے یا ایک سمندر کے کنارے میں ہے یا بیج بھور میں فز گیا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا دنیا کے کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے تو اللہ کو جس طرح پکارتا ہے اپنے پریشانی میں کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی پورسانے حال نہیں ہے تو جب اللہ کو پکارتا ہے اس طریقے سے ہمیں اللہ کو پکارنا ہے اللہ 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 اللہ, اللہ, اللہ اللہ, اللہ, اللہ اللہ, اللہ, اللہ مرقبہ موت کریں گے جو جو میں بول رہا ہوں یہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ چیزہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے جو جو میں بولتا جا رہا ہوں آپ سمجھیں میرے ساتھ ہو رہا ہے زبان کو تعلو سے لگانا ہے دل کو قلب کے طرف لے کے جانا ہے سر کو قلب کے طرف دل کے طرف ہارٹ کے طرف لے کے جانا ہے آخے بند کر کے جو میں بولنا اس کو اللہ تعالی نے مجھے کون کون سے نعمت عطا کی تھی اور میں کیسے کیسے اللہ کے نافرمانی کرتا کیا اب میں بیمار ہوں موت کا وقت قریب آ گیا عزیر علیہ السلام روح قبض کرنی کے لئے آ گئے سقرات کا وقت ہے وہ سقرات کا وقت جس سے پیغمبر انہیں پناہ مانگی تھی وہ سقرات کے وقت میں میں پہنچ گیا اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے اب مجھے کفن پینایا جا رہا ہے اب مجھے اب مجھے کبرستان کی طرف کبرستان کی طرف اب مجھے کبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں اب مجھے کبر کے اندر اتار دیا گیا اور منو من مٹی دار منو من مٹی میرے پر ڈال دی گئی سب چھوڑ کے سب چھوڑ کے چلے گئے بھائی چھوڑ کے چلے گئے اولاد چھوڑ کے چلی گئی اب منکر نکیر کے سوالات کا سروع ہونے والا من رب کا من دین کا من رسول کا کیا جواب دوں گا سب چھوڑ کے 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 چھو لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ نفس و شیطان دونوں نے مل کر رہائے کیا ہے نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ لا إلَهَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ سیوہ ماں کو صدح کی کی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ لا إلَهَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ ماحمد رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلام دوامانِ اللہ ربنا عاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكینا ذاب القبر وكینا ذاب الحشر وكینا ذاب المیدان يا الله يا ستارو يا غفارو برحمتك يا رحم الرحمن يا الله ہمارے قبیرہ سگرہ گناہوں کو معاف کر دیں يا الله ہمارے حالات کو بدل دیجئے يا الله ہمارے پریشانے کو دور کر دیجئے يا الله ہمیں حدایت عطا فرمائے يا الله ہمیں حدایت عطا فرمائے يا الله ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبہ نصیب فرمائے یا اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھدو جگانے دین سے اولیاء اکرام سے محبت نصیب فرما یا اللہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر چلنے والا بنا دے یا اللہ صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا دے یا اللہ تو ایسے لوگوں میں شامل کر دے جسے تو پسند کرتا ہے یا اللہ ہمارے دل سے حسد کو دور کر دے بھوکس کو دور کر دے ریاکاری کو دور کر دے نفرت کو دور کر دے آپ اس میں پیار محبت علفت عطا فرما یا اللہ گھر میں محبت عطا فرما یا اللہ گھر میں سکون عطا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کی دلوں کو بدل دے یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے یا اللہ ہمیں دین کا دعی بنا دے یا اللہ ہمیں دین کا دعی بنا دے یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا دعی بنا دے یا اللہ ہمارے گھروں میں دین زندہ فرما دے ہمارے محلوں میں دین زندہ فرما دے ہمارے زندگی میں دین زندہ فرما دے یا اللہ یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے ایسا بنا دے یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے ایسا بنا دے یا اللہ اس محفے میں جو جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کے پریشانے کو دور فرما یا اللہ جو جو پریشان حال ہے یا اللہ زبان سے نہیں بول سکتے یا اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے یا اللہ یا اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے یا اللہ ان کے پریشانے کو دور فرما یا اللہ ان کے پریشانے کو دور فرما یا اللہ جو رزق کے لئے پریشانے اسے بھرپور رزق عطا فرما یا اللہ جو گھر کے لئے پریشانے ان کے گھر میں پریشانے دور فرما یا اللہ حالات سے پریشانے ان کے حالات کو صحیح کر دے اولاد کے لئے پریشانے تو اولاد کو معاملات کو بہتر کر دے یا اللہ جیسے ہیں تو ان کے دلوں کا حال کو جانتا ہے یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ تیرے بارگاہ میں ٹوٹی فوٹی عبادت کر سکتے ہیں یا اللہ تُسے مانگ سکتے ہیں یا اللہ جو ٹوٹی فوٹی ہم نے تیرا ذکر کیا یا اللہ اس کے صدقے میں معاف کر دے یا اللہ اس کے صدقے ہمارے حالات کو بدل دے یا اللہ ہمارا عامال تو ایسے نہیں ہے تُسے مانگ سکے یا اللہ ہم پریشان ہو کے کہتے ہیں یا اللہ تُو میرا حال دیکھ تُو ہمیں کہتا ہے یا اللہ تو اپنے نامائے عامل بندہ تو اپنے نامائے عامل دیکھ ہمارے نامائے عامل لگ کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ یا اللہ ہمارے نامائل کو مات دیکھ یا اللہ تو اپنے رحم کو دیکھ اپنے قریمی کو دیکھ یا اللہ تمہیں معاف کر دے ہمارے حالات بدل دے یا اللہ جو گناہوں کے وجہ سے ہم پر پریشانی آ یا اللہ اس پریشانی کو دور کر دے یا اللہ جو اندھر میں چھپ چھپ کے گناہ کیے یا اللہ روشنے میں گناہ کی ہے بے خوف ہو کے گناہ کی ہے تجھے بھول کے گناہ کی ہے یا اللہ تیرے طرف توجہ بھی نہیں آئی یا اللہ جو ظلم زیادت ہے جو ظلم زیادت ہے یا اللہ جو ظلم زیادت ہے ہم سے ہوئی ہے یا اللہ یا اللہ جو ظلم زیادت ہے یا اللہ تو معاف کر دے یا اللہ ہم زمین پر یا اللہ ہم زمین پر چلنے کے لائق نہیں یا اللہ یا اللہ ہم زمین پر چلنے کے لائق نہیں یا اللہ تو معاف کر دے یا اللہ یا اللہ تو معاف کر دے یا اللہ ہماری حالات کو بدل دے یا اللہ ہماری تکلیف کو یا اللہ ہماری تکلیف کو دور کر دے یا اللہ ہم پر رہم کر دے یا اللہ تو ہم پر رہم کر دے یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رہم کر دے یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رہم کر دے یا اللہ یا اللہ ہمارے مسلمان بچوں کو مارا جا رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے بزدل بن کے دیکھ رہے ہیں ہمارے ضمیر مر چکا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے ماں بینوں کو مار کے ہمیں بھی ویڈیو بنا کے بھیجا جا رہا ہے دیکھنے کے لئے مسلمانِ اللہ مسلمان نہیں رہا ہے اللہ تو اللہ تم ان کے رہنمائے فرما اللہ تم ان کے دستگیری فرما اللہ ان کے حال پہ رحم فرما اللہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا وہ بغت رہے ہے اللہ ہمارے غلطے کی سزا بغت رہے ہے اللہ ہمارے آمال کے سزا ہمارے کروالے بغت رہے ہیں اللہ ہمارے مسلمان بائے بغتری ہمیں معاف کر دے ہمیں ہدایت دے دے جہاں جہاں مسلمان پریشان اللہ تو ان پر رحم فرما یا اللہ کرم فرما اپنا یا اللہ بس یا اللہ تو اگر نہیں دیکھے گا تو کون دیکھے گا تیرا در نہیں تو کون سا در پہ جائے کس سے مانگے کس طرح پہ بھیق مانگے تو چھوڑ دے گا تو کوئی نہیں ہوا رہے اللہ تمہیں مت چھوڑ اللہ تمہیں معاف کر دے اللہ تمہیں معاف کر دے اب بناتنا فی الدنیا سنتو وفی الاخر تہ سنتو وکی نازا بننا وکی نازا بلقبری وکی نازا بلقبری وکی نازا بلقبری آمین برحمت گیا